راست سریف آمد پٹیل راست سپتی جی کے عبیباسن پہ پرشتوت کیے گئے دنیاوات پرشتاؤ پہ مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا دنیاوات کرتا ہوں راست سپتی جی کے عبیباسن پہ دنیاوات پرشتاؤ پرشتوت کرتے ہوئے پرشتا وقت نے بہت ہی گلابی چترن روزی چترن پرشتوت کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ سلامت میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور سب کچھ سلامت بھی نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ اسلامتی کی بھاونہ فیلنگ آف انسیکیورٹی آج دیش میں ہے چاہے وہ سماج ایک دانچے کی بات ہو چاہے وہ ہمارا سوسیل فیبریک ہو آرثیق ماملوں کے بنیادی بات ہو راشتی اور سرکسا کی بات ہو یا ہمارے گرد کنٹر کی راج نیتک پرساسنیاں اور نیایک سنستاؤں کی بات ہو یا ہمارے جو انڈیپنڈنٹ کانسٹیوشنل جو انسٹیوشن ہے اس کی بات ہو لیکن جو اتصا پرستا وقت نے دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتصا ان کے جو سہیوگی ہے ان کی طرف سے نہیں دکھایا گیا کیونکہ مہاراست کے ان کو یہ سہیوگی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی لگاتار استیا بول بھی اور دو ہزار انیس کا چناؤ ہم ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے آنزر کے سہیوگی نے کہا آپ اپنی بات سے مخر گئے ہیں پنجاب کے سہیوگی نے کہا کہ اگلے چناؤ میں دو سو بہتر کا آنکڑہ پاڑ کرنا مسکل لگ رہا ہے اس لیے ہماری سہکار ہماری سہکار کے اور سے جو بار بار بی جے پی سرکار نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا پرستا وقت نے جب بول رہے تھے اور جب بلا بھی چترن پسکت کر رہے تھے انہوں نے دس بار تو بی جے پی سرکار کہا ایک سب دبی یہ نہیں کہا کہ مودی سرکار ہیں ایک بار میرے خاصے ایک یا دو بار انڈی اے سرکار کی بات کی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سرکار یا تو بی جے پی سرکار ہے کلیر کریں مودی سرکار ہے یا انڈی اے سرکار ہے دین میں سے کون سی سرکار ہے وہ یہ کرنے کے ہوں کوشش کریں اس کے بعد انہوں نے جو بات تھی یہ جو کانگریس کی یو پی اے سرکار تھی وہ تو ہمارے لیے گدے چھوڑ کے گئی اور وہ ہم اب بھر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ دو ہزار چار میں بی جے پی کی سرکار جب چلی گئی باج پائی جی کی تو پر کیپیٹا انکم صرف چوبیس ہزار روپے تھی اور ہم لوگ جب بندگون سنگھ کی سرکار تھی کانگریس کی سرکار تھی یو پی اے کی سرکار تھی تب پر کیپیٹا انکم ستر ہزار روپے پر کیپیٹا انکم تھی پر تک ویٹ کی تھی دو ہزار چودہ میں جب ہم نے سرکار چھوڑی تو جو ہمارا رین تھا دیپ تھا کلچ تھا وہ فپٹی لاکھ کرو روپے تھا آج تہتر لاکھ کرو روپے یعنی کہ بیس بائیس تکیسد بڑھ گیا ہے صرف سارے تین یا پورے چار سال میں باج پا کے سرکار بننے کے بعد تین مہینے اندر ہم لوگ منگلائن منگل پر پہنچ گیا ہمارا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ گڑڈا تھا پر کبیٹا انکم جو ہم نے بڑھائی وہ گڑڈا تھا اور آپ جو کر رہے ہیں وہ گڑڈا ہے یا آپ نے بھرا ہوا ہے تو گڑڈا کون بھر رہا ہے اور کون گڑڈے کھوڑ رہے ہیں اسے ہم لوگ سیجد کر سکتے ہیں گزرات کی بات کریں بارہ سال تک پردان منگل جی وہاں پہ تھے جب وہ آئے سب پھر فورٹی تری تھاؤزن کروڑ کا تھا آج وہ وہاں پہ کرجا ایک لات پہت پہت سیونٹی فائیو کروڑ روپے ہو گئے ہیں تو کیا وہ گڑڈا تھا یا گڑڈا کھوڑا یا گڑڈا انہوں نے بھرا تو جب یہ گڑڈے کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریز ہمیشہ جو بی جی بی کی سرکار گڑڈے کھوڑتے گئی ہیں وہ بھرتے ہیں اور یہ جب آتے ہیں یہ گڑڈے کھوڑتے ہیں جہاں تک الیکشن کے فیکرز کا سوال ہے میں کہہ رہا چاہوں گا کہ ساڑھے تین سال ہو گئے یہ کہہ رہتے کہ چناؤ کے بعد ہم نے یہ سرکار بنائی یہ سرکار بنائی جارخن کی بنائی مہارس کی بنائی بیچ میں دلی کا ذکر کو کیا لیکن بھول گئے کہ وہاں ان کے صرف تین ہی سیت آئے تھی تین مہینے کے اندار اس کے بعد انہوں نے باقی سرکاروں کی بات کی سرکاروں کی بات کی